ٹی ٹائمز نیوز بلوٹن میں خوش آمدید میں آؤ نظر حسین چودری یہ ایک نظر خاص خاص خبروں پر لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر تمام کورٹس کی تاتیلات ختم کر دی گئی ہیں اس طرح یکم جون بروز سموار سے تمام عدالتی سٹاف کو صبح آٹھ پجی ڈیوٹیوں پر حاضر ہونے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے اطلاع ملنے پر تھوہ بہادر کے قریب کپڑے میں لپٹی ایک نو مولود بچی کو باہفاظت ڈسٹک ایڈ کوارٹر اسپتال چکوال منتقل کر دیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اید الفطر کے تیسری رو دریائے سندھ میں کھویاں کے دو نوجوان بھائی ڈوب کر جہاں باگ ہوئے آج بروز ہفتہ کے روز ڈوبنے والے دو بھائیوں میں اسے ایک بھائی نبیل اکرم کی لاش مل گئی جس کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں اس کے آبائی گاؤں کھویاں میں سپردے خاک کر دیا گیا ہفتہ کے روز لاکڈاؤن کی خلاف ورزی پر اسسسٹنٹ کمیشنر طلقنگ حافظ محمد عمران خوکر کی نگرانی میں ٹی ایم اے اہلکاروں نے متعدد دکانیں سیل کر دیں دوسری جانب گلی سیٹھیوں کے تاجران احتجاج کرتے ہوئے ٹی ایم اے پہنچے اور دکانیں کھولنے کا مطالبہ کیا تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال طلقنگ میں پہلے بلڈ بینک کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ اسسٹنٹ کمیشنر طلقنگ حافظ محمد عمران خوکر نے کیا اسسٹنٹ کمیشنر لاوہ بلاوال علی ہنجرہ نے گزشتہ روز مختلف سرکاری محکموں کا معاینہ کیا اس موقع پر انہوں نے سٹاف کی حاضری چیک کی اور ایس او پیز پر عمل درامت کا جائزہ لیا سوائی وزیر مہدنیات حافظ محمد یاسرکی ہمشیرہ کی رسمیں کول ادا کر دی گئی رسمیں کول میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے کارکونوں کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مرہومہ کے درجات بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں موسیقی موسیقی